یاسین ملک کو جھوٹے کیس میں عمر قید کی سزا جو سزا دینی ہے دے دیں بھیک نہیں مانگوں گا یاسین ملک کے بھارتی عدالت سے چار سوال بھارتی عدالت نے کشمیری رہنما اور جمع کشمی لیبریشن فرنڈ جکی ایل ایف کے یاسین ملک کو جھوٹے کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی بھارتی تحقیقاتی ادارے این آئیے کی عدالت نے یک طریفہ ٹرائل کے بعد انیس مائی کو یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں مجرم قرار دیا تھا بھارت کی خصوصی عدالت یاسین ملک پر بغاوت، وطن دشمنی، دہشتگردی کے لیے رکوم حاصل کرنے اور دہشتگردی میں ملوث ہونے کی فرد جرم انیس مائی کو عائد کر چکی ہے جس میں یاسین ملک کو آج عمر قید کی سزا سنا دی گئی این آئیے کی خصوصی عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کا عدالت میں جت سے مقالمہ ہوا جہاں بھارتی تحقیقاتی اداروں نے عدالت سے سزا موت دینی کی درخواست کی یاسین ملک نے جواب دیتے ہوئے عدالت سے کہا میں بھیک نہیں مانگوں گا آپ کو جو سزا دینی ہے دے دیجئے ساتھ ہی یاسین ملک نے عدالت سے کہا میرے کچھ سوالات کا جواب دے دیجئے میں دہشتگرد تھا تو بھارت کے ساتھ وزیر آزم مجھ سے ملنے کشمیر کیوں آتے رہے میں دہشتگرد تھا تو کیس کے دوران میرے خلاف چارٹ شیٹ کیوں نہ فائل کی گئی میں دہشتگرد تھا تو وزیر آزم واجپائی کے دور میں مجھے پاسپورٹ کیوں جاری ہوا میں دہشتگرد تھا تو مجھے انڈیا دیگر ملکوں میں اہم جگہوں پر لیکچر دینے کا موقع کیوں دیا گیا عدالت نے یاسین ملک کے سوالات کو نظر انداز کیا اور کہا کہ ان باتوں کا وقت گزر گیا عدالت نے کہا یہ بتائیں آپ تجریز کی گئی سزا پر کچھ چاہتے ہیں تو بولیے اس پر یاسین ملک کا کہنا تھا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا جو عدالت کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرے دوسری جانب یاسین ملک کو جالی مقدمے میں مجرم قرار دینے پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے اس سے قبل دس مئی کو آن لائن سماعت کے دوران یاسین ملک نے کہا تھا کہ مجھے بھارت میں عدل و انصاف کی کوئی توقع نہیں انہوں نے واضح کیا تھا کہ میں کشمیر کی ازادی کے لیے اسی طرح پورا من جد و جہد کر رہا ہوں جس طرح گاندھی قائد عظم محمد علی جنا اور بھگت سنگھ نے ازادی کی جد و جہد کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے لیلی جنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے